اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہاں آ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ضرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ مطن کورما کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے بہت مزیدار کا مطن کورما بن کر تیار ہوگا اگر آپ اس ریسیپی کو فرسٹ ایم بھی ٹرائے کریں گے آپ کا مطن کورما بلکل اسی طرح سے لا جواب بن کر تیار ہونے والا ہے تو فرنس اگر آج کی مطن کورما کی ریسیپی آپ لوگوں کو پرسند آتی ہے آپ لوگوں کی لئے ہیل فل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے چاہیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کے اپن پر سب سے پہلے پہنچے گی تو یہاں پر دیکھئے مطن کورما بنانے کے لئے میں نے 500 گرام مطن لے لیا ہے جسے میں نے پانی سے ساف کر لیا ہے اب میں ہاں پر دو چمچ ادھرک لیسن کا پیس ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ میں ہاں پر دو چمچ فریز دہی ڈال دیتی ہوں جسے میں نے فیٹ لیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں آدھی چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھی چمچ نمک اب ہمیں کیا کرنا ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مطن میں ملا لینا ہے اور اس مارینیٹ مطن کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے سائٹ پر رکھ لیں گے تو اس بول کو میں اس کا لیڈ لگا کر سائٹ پر رکھ لیتی ہوں تو یہاں پر جو ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں نے سٹوپ کے ہائی فلیم پر ایک کوکر رکھا ہے اور یہاں پر میں نے 100 ایمل کے قریب ریفائنڈ آئل ڈال دی ہے جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ایک بڑی پیاج کو باریک کاٹ کر ڈال دیں اور اسے ہمیں فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے پیاج کا کلر ہلکا سا چینج ہو چکا ہے اسی درمیان میں ہاں پر 10 گرام یعنی 10 سے 12 کاجو ڈال دیتی ہوں پیاج اور کاجو کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یہاں پر دیکھئے پیاج کا کلر پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے اب میں پیاج اور کاجو کو اس طرح سے تیل سے نکال دیتی ہوں اس کا ہم ایک فائن پیچ تیار کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اسے پیس لیجئے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں تیل پر ایک تیج پتہ کھڑے مسائلے ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ سوانپ ایک چھوٹی چمچ سہاہ جیرہ ایک چھوٹی چمچ سابوت جیرہ دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی ہاں پینچ کا دالچین نگا ٹکڑا 6-7 لاؤنگ 6-7 کالی میج اب میں ہاں پر 25 گرام کے قریب بٹر بھی ڈال دیتی ہوں بٹر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا کورمے کا اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں میرینیٹ کیا ہوا مطن اب ہمیں کیا کرنا ہے کھڑے مسائلے کے ساتھ مطن کو اچھی طرح سے بھونیں گے 3-4 میٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ کسمیری لال میچ پاوڈر اس سے کلر بہت ہی اچھا ہے گا کورمے کا اب میں ہاں پر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈال دیتی ہوں اسے کے ساتھ دیڑ چمچ ہمیں جیرہ پاوڈر لے لینا ہے تو سبھی پاوڈر مسائلوں کو ہم مطن میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اسی درمیان میں ہاں پر 4-5 ہری میچ ڈال دیتی ہوں اسے کے ساتھ ایک میڈیم سائز کے ٹاماتر کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اب ہمیں اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے سٹوپ کا فلم میں نے یہاں پر میڈیم لو پر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں مسائلے سے تیل چھوڑنے لگا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں پیاج اور کاجو کا پیسٹ مطن کا پانی بلکل سوکنے کے بعد مسائلے سے تیل چھوڑنے کے بعد پیاج اور کاجو کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر یہاں پر ڈال دیا ہے اب ہمیں اچھی طرح سے ملا لینا ہے سٹوپ کے میڈیم لو پر ہم اسے 3-4 میٹے پکا لیں گے پیاج اور کاجو کو میں نے پہلے ہی فرائے کر لیا ہے زیادہ ہمیں بھوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں مسائلے سے تیل بھی چھوڑنے لگا ہے اب میں ہاں پر ایک گلاس پانی ڈال دیتی ہوں اب میں ہاں پر آدھی چمچے قریب نمک ڈال دیتی ہوں نمک میں نے مٹن کو میرینیٹ کرتے وقت بھی ڈالا ہوا ہے آپ یہاں پر تھوڑا سا چیک لیں گے اس کے بعد آپ نمک ایٹ کیجئے گا اب میں کوکر کا لیڈ لگا لیتی ہوں سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر 6-7 ویسل آنے تک پکائیں گے اگر گوست تاجہ ہوگا تو جلد گل جائے گا اگر نہ گلے تو آپ اور دو سے تین ویسل لگا سکتے ہیں 6-7 ویسل دینے کے بعد میں نے سٹوپ کو آف کر لیا تھا اب جو ہے پریسر خود پا خود ریلیز ہو چکا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا مٹن کرمہ بلکل بن کا تیار ہے آپ چاہتی سے ایسے بھی سرب کر سکتے ہیں لیکن میں اسے اور تھوڑا سا سکھا دوں گی اب میں نے سٹوپ کو آن کر لیا ہے 3-4 میٹ کے لیے ہائی فلیم پر میں اسے بھونتے ہوئے پکا لوں گی اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے بہت ہی مزیدار کا مٹن کرمہ بن کا تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مسالے کا ٹیکسچر بہت ہی لاجوہ بنا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں نے سٹوپ کو آف کر لیا ہے اب میں آپ پر ہرہ دھنیا باری کٹ کر ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہمارا مٹن کرمہ بلکل بن کا تیار ہے اس مٹن کرمے کی ریسپی کو آپ چاہیں تو نان کلچہ یا پھر پراتے کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں کھانے میں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کا لگے گا آپ اس کورمے مٹن کرمے کو آنے والے ادھولادہ پر بھی ضرور بنائیے انشاءاللہ سے سب ہی کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرنس اگر آج کی مٹن کرمہ کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لئے ہلف لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے جائیے گا اگر میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے بھون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایک میرے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ